بلکم آمکی سیز اس ویڈیو کے اندر ہم ریلیشنل آپریٹرز دیکھیں گے ریلیشنل آپریٹرز مطلب کہ جو less than greater than less than equal to greater than equal to وہ والے آپریٹرز تو اس میں ہم جو اپنی اس ایرے کلاس میں ہی obviously اس کو overload کریں گے تو اس کا جو ہم behavior چاہتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ان کے سارے جو elements ہیں ان کو compare کریں اور اگر جو بھی ہم جس طرح سے بھی compare کر رہے ہیں مطلب یہ my array اگر میں کہتا ہوں کہ if اس طرح سے my array is greater than your array تو پھر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اندر تو ابھی یہ یہاں پہ error ہی دکھائے گا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو overload نہیں کیا تو یہ ہم کچھ ایسے چاہیں گے کہ اگر یہ والی جو اس array کی values ہیں ان کو اگر اس array کی تمام values کے ساتھ باری باری مطلب سبھی جو corresponding indexes پہ values ہیں ان کو اگر compare کیا جائے تو اگر یہ سارے کی ساری اس array کی values greater ہیں then ہم to return کریں otherwise false return کریں تو یہ بڑا simple سا اس کا جو ہے وہ logic ہونے والا ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے prototype وہ ہمیں بنانی پڑے گی تو prototype جو ہے اس میں ہم کیونکہ یہ ایک boolean return کرے گا تو اس کو ہم اس جو ہے boolean returning بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں جو operator ہے ہمارا less than کے لیے تو اس کے بعد ہم greater than والا بھی دیکھ لیں گے تو یہ constant array جو ہے اسی کا اس کا یہ لے گا reference اور یہ constant ہی ہوگا اور method جو ہے itself بھی کیونکہ اس میں ہم کوئی چیز جو ہے وہ change نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ just read only ہوگا تو اس کی جو implementation ہے وہ ہم یہاں پہ اس operator کے بعد ہم یہاں پہ کہا لیتے ہیں boolean returning array کے اندر operator ہے less than کا جو کہ const reference لیتا ہے to itself اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں other array اور actually یہ const بھی ہے تو یہ ہو گیا اب ہم نے جو ہے نا بلکل جس طرح سے ہم نے یہ logic اس میں کیا تھا نا بلکل وہ ہی کام ہم اس میں بھی کریں گے مطلب جو main part ہے کہ ہم اس کے اندر check کریں گے اگر ان دونوں کا size same ہے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے اگر ان کا size ہی same نہیں ہے پھر تو sense نہیں نہ بناتا کہ ہم ان دونوں کو compare کریں تو مطلب کیا ہے کہ اگر یہ والا جو دوسرا array ہے یا پہلے والا array ہے اس کے اندر اب کیونکہ اس میں میں اس کو actually copy کر لیتا ہوں اسی array کے اندر سے تو یہ کیا کرے گا کہ اس کے اندر جتنی بھی values ہیں سارے کی ساری اب اس میں بھی آگئی ہیں لیکن ہم اس کو بعد میں decrement کر رہے ہیں تو وہ اس میں سے ایک ایک کا minus ہو جائے گا لیکن جو ہے یہاں پہ کہ جو اس کی number of جو total number of elements ہیں وہ اور اس کے جو total number of elements ہیں وہ same ہوں گے مطلب کہ اس کا size 6 ہے تو اس میں بھی اب 6 ہی ہوں گے unless ہم اس میں سے کوئی pop کریں یا کوئی نیا push کریں تو وہ ہم کار نہیں رہے تو صرف اسی case میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو اس کا یہ loop ہے یہ بھی ایسے ہی چلے گا جو اس کی condition ہے وہ تھوڑی سی different ہوگی تو جو ہے اس کی condition ہم کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو not equal to کی بجائے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں greater than or equal to اور اس کو میں explain بھی کرتا ہوں اس میں کوئی وہ گبرانے والی بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ایدھر تو ابھی کیونکہ یہ ہمارے پاس less than کیلئے ہے تو ہم اس کو بھی نہ less than ہی بنا لیتے ہیں تو جو greater than وہ بھی ہم کار لیں گے لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے جو اس کا overload ہم نکال لیا ہے تو اس کے لئے میں actually پھر اس کو decrement نہیں اس کو increment کرتا ہوں کہ your array جو ہے وہ جو ہے my array سے بڑا ہو جائے تو اس case میں یہ true return کرنا چاہیے اس کو اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک message دے لیتے ہیں yes اور ایک ہم اس کا else part بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم no print کریں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو پرانی outputs ہیں ان کو اگر clear کر کے تو ہم اس کو دوبارہ run کریں تو ہمیں یہاں پہ yes دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو your array ہے اس کو ہم نے کر دیا ہے increment تو جو بھی values اس کے اندر تھی وہ سارے کی ساری اب اس میں ایک increment ہو چکا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں کرتے مطلب کہ یہ اب دونوں same اس کے اندر values ہیں اور اتنا جو ہے وہ اگر ہم test کریں تو اس case میں ہمیں no دیکھنے کو مل رہا ہے اوپر والا یہ اور اسی طرح سے اگر میں اس میں سے decrement بھی کر دوں تو وہ بھی ہمیں false دکھائے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارا اس طرح سے جو less than ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو greater than ہوگا greater than جو ہے وہ بھی same ہی ہوگا اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر سے changing کرنی ہے اور باقی جو logic ہے وہ same ہی ہوگا تو اس کو ہم duplicate کر لیتے ہیں اور یہ greater than کیلئے ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جو اس کے اندر کیا ہے اس کو اس کا old کر دینا ہے simple لیکن اس میں تھوڑی سی جو اس کی condition ہے وہ ہم نے change کر دینی ہے اور وہ اتنی ہے کہ جو اوپر والا logic ہے وہ ہم نے اس کے اندر paste کر دیا دوبارہ copy کر کے تو اس کے اندر ہم greater than or equal to check کر رہے تھے اس کے اندر ہم less than or equal to check کریں گے اور اگر وہ جو ہے وہ true ہوتی ہے یہ واری condition تو ہم ادھر سے false return کر دیں گے otherwise loop چلتا رہے گا اور اگر loop successfully سارے کا سارا terminate ہو گیا مطلب سارا جو ہے وہ مطلب اس کا جو result ہے greater than والا وہ ہی آتا ہے تو پھر ہم ادھر سے true return کر دیں گے تو اس کو اگر ہم یہاں پہ test کرتے ہیں تو اس کو اگر میں یہاں پہ greater than بنا دوں تو my array اور your array جو ہے یہ دونوں اس ٹائم پہ سیم ہے کیونکہ اس کو simple میں نے اس کے اندر copy کیا ہے اور کوئی جو ہے وہ change نہیں ہم نے کی جو ہے چیزیں تو اتنا جو ہے اس کو اگر ہم test کریں تو یہاں پہ ہمیں no دیکھنے کو ملنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کو check کر رہے ہیں greater than کے لیے تو greater than وہ نہیں ہے لیکن اگر میں جو your array ہے اس کو minus کر دوں اس میں سے ایک کا decrement کر دوں تو اس کیس میں جو my array ہے وہ اس کے اندر جو بھی values ہیں ان میں سے ایک ایک کا document ہو کے تو اب وہ your array میں پڑا ہوا ہے تو اس کیس میں جو my array ہے وہ true ہونا چاہیے اگر ہم اس کو greater than کے لیے check کرتے ہیں your array پہ تو وہ ہمیں yes دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ہم اس طرح سے اس کو کر لیں گے اب اتنا جو logic ہے جو ہم نے لکھ لیا ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو explain کرتا ہوں less than or equal to or greater than or equal to جو ہے وہ بھی آپ کو کرواتا ہوں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے لے کر آتا ہوں کہ اس میں اس time پہ جو بھی values ہیں وہ اس time پہ جو مطلب my array کے اندر values ہیں وہ ہی as it is ہم نے your array کے اندر copy کی ہیں اور your array جو ہے اس کو میں نے increment کا دیتے ہیں یعنی your array جو ہے اس کے اندر جو بھی values ہیں وہ greater than ہو گئی ہیں تو اگر ہم اس less than سے start کرتے ہیں less than والا operator ہم نے پہلے overload گیا تھا تو ان دونوں کا size ہے same تو یہ condition true ہو جائے گی اور ہم اس کے اندر آ جائیں گے تو اس کے اندر آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ loop چلا رہے ہیں size تک جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ greater than اور your array ہے اس کے first index پہ 12 تھا لیکن ہم نے اس کو increment کیا تو 13 ہو گئے تو condition یہ check ہو رہی ہے یہاں میں لکھے دیتا ہوں this کیونکہ my array ہے تو my array ہم نے left side پہ لکھا ہے تو اس کا first پہ ہے وہ آپ اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے condition چیک ہو رہی ہے تو یہ true نہیں ہے جب یہ condition یہ true نہیں ہے تو یہ لوب اس کے اندر کیونکہ یہ ایک statement ہے تو اس کے بعد next iteration آجاتی ہے next element پہ آجائے جو اس کے اندر increment ہو گا آپ next element اس کو check کریں next element کیا ہے next element ہے آپ کے پاس my array کے اندر ہے 14 اور your array کے اندر ہو گا 15 plus 1 تو 14 plus 1 سوری تو یہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے like this تو یہ condition false ہے اور اس طرح سے سارے کا loop ہے سارے کا array وہ check ہوتا جائے گا اور یہ always اس سے بڑھائی ہونا ہے کیونکہ ہم نے اس execute ہو گا اور control جو ہے وہ اس line پہ پہ جائے گا اور جب ہم return کریں گے true تو ہمارا operator ہے جو function ہے وہ execution end ہو جائے گی اور ہمیں true return ہو جائے گا نہیں مطلب یہ ہم دوسرا کار ہے اس case میں true return ہو جائے گا اور اس کو true ہو جائے گا تو یہ جو ہماری block ہے if جو بھی ہم نے کیا ہو اس کے لئے وہ execute ہو جائے گا اس طرح سے یہ نیچے والا وہ بھی ہے لیکن اس کے اندر less than or equal to کے لئے چیک کر رہے ہیں تو بھی اس طرح سے ہوگا آپ اس طرح سے debug کر سکتے ہیں زبانی زبانی اور اگر ہم اس کو change کر دیں مطلب ان کے جو ہم اس طرح سے increment کریں same values اس کے اندر کوپی کریں اور پھر میں your array اس کو سبسکرپ operator اس کا second index پہ پڑھا ہوا ہے اس case میں آیا ہے یہاں پہ 154 تو ہم اس کو 78 بنا دیتے اور یہ چیک ہوگا اور اس پہ آکے تو اس کی اونچ نیچ ہو جائے گی تو وہ اب بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں لیکن اس کے لیے جو ہے اس کو your array بھی کر لیتے ہیں تاکہ سارے کی ساری values ان میں ایک increment ہو لیکن جو اس میں یہ your array کے لیے بن جائے جو ہمارا array ہے اس کے elements جو ہیں وہ different ہو جائیں گے اور جب یہ different ہو گئے ہیں تو اس case میں جو your array ہے وہ ادھر تک تو small ہی تھا کیونکہ ہم نے اس کو increment کیا ہے لیکن ادھر آکہ یہ value ہے my array 154 اور اس کے اندھر 78 تو جو small ہے تو یہ والی جو condition ہے اب یہ true نہیں دے گی اور وہ اگر ہم یہاں پہ check کریں تو یہ ہمیں no ہی دکھا رہا کیونکہ جو my array ہے وہ not less than your array کیونکہ ادھر تک تو in fact یہ چھوٹا ہی تھا لیکن یہ والا جو element ہے اس کے اندھر my array 154 دے گا false اور اس کے آگے یہ checking نہیں ہوگی تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے یہ دونوں greater than اور less than دونوں کا یہ ہی ہوگا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرے ہیں less than or equal to اور greater than or equal to ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہم جو already ہمارے پاس code exist کرتے ہیں ہم اسی کو use کر تو ہم وہ دونوں بھی بنا سکتے ہیں اس کو اگر اتنا جو ہے اسی same کو میں یہ دوپلی کرتا ہوں یہ ہوگا less than or equal to اور اس کو یہ سارے کا سارا لکھنے کی بجائے ہم جو ہمارا already ہمارے پاس ہے code ہم اسی کو use کریں اور ہم دی ریفرنس کریں گے ہم جو دس ہے اس کو اور یہ پہ ہم کیونکہ یہ less than ہے تو less than والا ہی use کریں جو ہمارے پاس already exist کرتا ہے other array اور یہ پھر ہم کر دیں گے اور جو دس ہے after دی ریفرنس کیونکہ ہم نے equal to کے لیے بھی check کرنا ہے تو equal equal to other array تو یہ ان میں سے کیونکہ یہاں پہ اور use ہو رہے تو یہ short circuiting ہوگی جو ہے ان میں سے کوئی بھی result ہے اگر true ہو جاتا ہے اگر یہ true return کرتا تو آگے والی function نہیں ہوگی تو simply ہم یہاں return کر جائیں گے اب ان دونوں کی values ہیں وہ same ہے تو میں اگر less than or equal to کے لئے چیک کروں ہم نے less than or equal to اس کو overload کر لیا ہو ہے تو اس کو true return کرنا چاہئے اور وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ابھی تو in fact یہ ہمیں yes true return کر رہے اور اگر ہم اس کو increment کر دیں تو بھی ہمیں true ہی return کرنا چاہئے کیونکہ your array جو ہے اس کے اندر increment کر دیا تو equal to تو نہیں ہے لیکن greater than still ہے my array small less than your array سے تو اگر ہم اس کو بھی test کریں تو ہمیں yes ہی دکھا رہا ہے اور اگر میں اس میں decrement کر دوں تو اس case میں بھی check کر لیتے ہیں تو ہمیں no دکھا رہا ہے تو یہ جو ہے اس نے بھی ٹھیک working کی ہے اب ہم جو دوسرے والا ہے greater than equal to اس کو بھی test کیا کرنا ہے اس کو بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں same اس کا بھی logic ہو گا یہ جو ہم نے کیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آپ دے دے گا اب اس case میں my array greater ہو گا کیونکہ یہ your array ہے اس کے اندر سے ہم نے decrement کر دیا اور یہ جو ہے اس سے بڑی ہونی چاہیے تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا بتاتا ہے یہ ہمیں کچھ errors دکھا رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ نہیں کیا so my bad copy کرنے کے جو نقصانات ہیں کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ yes دکھا رہا ہے کیونکہ my array ہے وہ greater than ہے your array سے اگر ہم اس کو decrement نہیں بھی کرتے تو یہ equal to ہوگا کیونکہ یہ same ہے تو اس case کے لیے بھی یہ yes دکھا رہا ہے اور اگر ہم اس کے اندر decrement کی بجائے اس کو increment کر دیتے ہیں یعنی کہ your array greater ہو گیا my array سے تو اس case میں ہمیں no دکھانا چاہیے مطلب false اس کو return کرنا چاہیے اور in fact وہ آج ہے اور سستہ اس کا جو solution ہے سستانی مطلب آسان کہنا تھا کہا سے آتی اس کا جو آسان solution ہے وہ ہوتا ہے space ship operator جو c++20 یا اس سے آگے والے versions میں ہے تو ہم اس کی جو overloading ہے وہ next ویڈیو میں دیکھیں گے اور جو اس ویڈیو کے بعد آپ بولیں گے کہ بھئی اتنے زیادہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو کیونکہ وہ ہم صرف ایک operator کی مدد سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤ گا اس کی آپ کو سمجھ آگی ہے so that's it for this ویڈیو and mehrere Pat بیری ب Tsch بیری 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 میرے ڈیو 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 موسیقی